سلام علیکم سلام علیکم جواب صاحب کون صاحب میں سوائب ہے بولنا سوائب کہاں سے بول رہے ہیں ہم رہا ہوں خود سے زلہ تحصیل حافظ آباد حافظ آباد جی ایک گاہ ہے گاہ ہیں تے اوہ نا سوئی انکونا ہوگا نچیں ساتھ مینے اچھا تے اوہ موٹی نہیں ہوں لی تے رجی دی جی ولیتاں گاہیں تے وکھی بڑی کر دی جی نا کی دن راج جڑی ہاں جی وکھی بڑی کر دی وکھی بڑی کر دی لیکن موٹی تازی نہیں ہو رہی دودھ بھی نہیں دین دی دودھ بھی نہیں دی اور وہ حاملہ ہے یا نہیں حاملہ کی اندر یعنی بڑی ہے کے نہیں بڑی نہیں اور نمی ہوئی ہے کے نہیں نمی نہیں ہوں دی سچے نمی نہیں ہوں دی ایک کٹی پہا جی اچھا بڑے بھی ٹیزے لوائے داست ٹیزے لار جانے دور دنہ بار سیروں نہیں آکی گٹو نہ پری جانے بس نوٹ کر لیا میں نے آپ فوراں ایک علاج کریں دونوں کے پیٹ میں ورم ہیں پیٹ میں کیڑے ہیں ان کا علاج کرائیں ایک لکھیں جو گائے ہے نا اس کو لکھیں نیلزان پلس اچھا ٹھیک ہے نیلزان پلس ہے ہاں یا اس کو ریوازان پلس دیں اور جو کٹی ہے نا جس کی آنکھوں میں گدھیں آ جاتی ہیں بھار جاتی ہیں ان کے پیٹ میں بھی بہت سارے ملاپ اور کیڑے ہیں اور اس کے لیے ان کو اس کو نیل ورم دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر نیل ورم نہ ملے نا نیل ورم مل جائے گی مل جائے گی بس نیل ورم کٹری کو دیں اور بڑے کو نیلزان پلس یا لیوازان پلس اگر وہ اور فاربینڈا بھی دے سکتے ہیں البینڈیکس بھی دے سکتے ہیں بہت ساری اور چیز بھی ہیں ٹھیک ہے یہ کر کے اس کے بعد مل بتائیں چل ٹھیک ہو جائیں ہاں جی بس اس کی بھی دی ورمیگ کریں اس کو کہتا ہے دی ورمیگ یہ پہلے یہ کر لیں اس کے بعد وہ جو پتھے بھی نکھا رہی اس کا بھوک پڑھانے کے لیے ایک چھٹانک لے کے موٹی لائچی وہ کوٹ لیں اور اچھی طرح کوٹ کے اس میں آدھا پاوم ہم یہ میٹھا سوڈا ڈال لیں اور ایک پاو یا آدھا کلو گڑ ڈال لیں وہ دیں اس کو انشاءاللت تین چار دن دیں گے نا تو اچھے خواہ سے بھوک لگے گی اور ان کے ونڈا بھی جب دیتے ہیں آپ یہاں کھولی رکھی نہیں ہے وہاں کوئی نمک کے ڈلے بھی رکھیں نہیں کون نہیں رکھیں وہ بھی رکھیں نمک کے ڈلے رکھیں اور گھر میں ایک سٹامیک پودر بنا لیں آدھا کلو لیں اس کے لئے لکھ لیں اسٹامیک پودر اس کے لئے آدھا کلو لیں اجوائن بس ٹھیک ہے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں نمک بھی ہے کالا نمک بھی ڈالا ہوا ہے اچھا بس ٹھیک ہے اجوائن ہے اور آپ سانف اجوائن سوئیں اور اس میں نمک یہ ڈال کے گھر بھی ڈال دیں اور وہ ان کی پنیاں دیتے رہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ حافظ